بسم اللہ الرحمن الرحیم غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ اکدس میں حاضر ہوا وہ یہودیوں کی بکریان چرائی کرتا تھا اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں چنانچہ بکریان چراتا ہوا وہ شخص مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں صحابہ کرام نے بتایا کہ ہمارے سردار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیمے کے اندر ہیں پہلے تو اس چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اور اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو بہت ہی شان و شوقت اور تھاٹ بات کے ساتھ رہتے ہوں گے لیکن وہاں تو خجور کے پتوں کی چھاؤں سے بنا ہوا خیمہ تھا خیر وہ سخیمے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لئے داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سبات کی دعوت دیتے ہیں اور کیا پیغام لے کر آئے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام کی دعوت رکھی اور ایمان کی دعوت دی اس نے پوچھا کہ اگر میں اسلام کی دعوت قبول کرلوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور میرا کیا رتبہ ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ہمارے بائی بن جاؤگے اور ہم تمہیں گلے لگائیں گے چرواہے نے کہا کہ آپ مجھ سے مزاق کر رہے ہیں میں کہاں اور آپ کہاں میں ایک معمولی چرواہاں ہوں اور میں سیاہ فام انسان ہوں میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے ایسی حالت میں آپ مجھے کیسے گلے سے لگائیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور گلے سے لگائیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ تعالیٰ سفیتی سے بدل دے گا اور اللہ تمہارے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو سے بدل دے گا یہ باتیں سن کر وہ فوراں مسلمان ہو گیا پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نماز کا وقت ہے کہ تمہیں نماز پڑھاؤں اور نہ ہی روزے کا زمانہ ہے کہ تم سے روزے رکھواؤں اور زکاة تم پر فرض نہیں ہے اس وقت صرف ایک عبادت ہو رہی ہے جو تلواروں کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے اور وہ جہاد ہے اس چرواہے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لئے دو صورتیں ہوتی ہیں غازی یا شہید تو اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں تو آپ میری ایک زمانت لے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کی زمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا اور تمہارے جسم کی بدبو کو خشبو میں بدل دے گا اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں بدل دے گا چونکہ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوا وہاں پہنچا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جو بکریاں لے کر آئے ہو ان کو جا کر واپس کرو اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہیں اس سے اندازہ لگائیں کہ جن کا محاصرہ کیا ہوا ہے ان کا مال غنیمت ہے لیکن چونکہ وہ چرواہا بکریاں معاہدے پر لے کر آیا تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ پہلے وہ بکریاں واپس کر کے آؤ پھر آ کر جہاد میں شامل ہونا چنانچہ وہ چرواہا بکریاں واپس کرنے کے بعد جہاد میں شامل ہوا اور شہید ہو گیا جب جنگ ختم ہوئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے لگے تو ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ اکرام کا مجمع کٹھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے اور پوچھا کہ کیا ماجرہ ہے تو صحابہ نے عرض کی کہ جنگ میں جو لوگ شہید ہو گئے ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے جس کو ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا تم اس شخص کو نہیں پہچانتے لیکن میں اس شخص کو پہچانتا ہوں یہ وہ بنتا ہے جس نے اللہ پاکی بارگاہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا لیکن میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے اس کا ٹھکانہ جنت الفردوس لکھ دیا ہے اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کی بدبو خوشبو سے بدل گئی ہے پیارے دوستو اندازہ کریں کہ اگر کچھ عرصہ پہلے اس چرواہے کو موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا اور اب اس حالت میں موت آئی ہے کہ ایمان اللہ چکا ہے اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن چکا ہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ تب تک کے لئے